نحمد و نصالی علی رسولی القریم اما باز فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے آج اس موضوع پر رب کو شائع کرنے کا مغامرہ ہے اس کا علمان ہے رمضان کی تاقراتوں کی فضیلت رمضان المبارک رحمان کی طرف سے آنے والا معزیز بیمان نور کا اسمان بے پائے رحمت کا سہبان اور انسان کی بکشش کا ایسا حیرت انگیز قدرتی سمار ہے کہ اگر انسان پر حقیقت کھل جائے اور اس کی بات نیاق وہ مناظر دیکھنے لگ جائے جو فرشتوں کی عام درف سے پیدا ہوتی ہے تو وہ دم بخود رہ جائے اور اس کی خوشی کا کٹھے کانا نہ رہے رمضان کا سارا مہینہ ہی ان تمام صفات برقات سے معمور رہتا ہے مگر آخری در سو دن پہلے بیس دنوں سے بھی زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں جن میں اعتقاف ہوتا ہے اور شب قدر کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے اور آخر میں صدقائی فیطر ادا کیا جاتا ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بان کے آخری دنیں خطبہ دیا جس نے آضرت سلم نے فرمایا کہ یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتتائی حصہ رحمت اور درمیانے حصہ مغفر ہے تیسرے حصہ میں دوزق سے رہائی اتا کر دی جاتی ہے رمضان مبارک کے مہینے رمضان مبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ اسی آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے جو بڑی بہورکت اور فضیلت والی رات ہے اسی رات میں عبادت الہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خصوصی نام اکرام چینہ واسطہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ حضور کائناہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کتاک راتوں میں سے شب قدر کو تلاش کرو عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما دراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکت وروہ فيها بإطم ربهم یا کل امر سلام انحی حتى مقلع الفجر بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتا رہا ہے کہ آپ سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے شب قدر فضیلت و برکت اور عجر و سواف سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں فرشتے اور